سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہنوں بیٹیوں ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ میری ایک سٹوڈنٹ تھی تو اس نے جو ایک ٹاپک ہمارے بیان سے سنا تو یہ اس کے دل میں اتنا بیٹھا کہ ایک ہوتا ہے گناہ چھپ چھپا کے کرنا ایک ہوتا ہے علانیا گناہ کرنا کیونکہ علانیا جو گناہ ہوتا ہے اس کی بخشش کہیں بھی نہیں ہے اب جب عورت باپردہ نکلتی ہے بچی بہن بیٹی تو یہ ایک علانیا گناہ ہے کیونکہ اکثر بہنیں بیٹیاں کہتی ہیں کہ پردہ ہماری نظر صاف ہے ہمارا دل صاف ہے تو پردہ چہرے کا نہیں ہوتا تو میری عزیزہ ٹھیک ہے ذہن صاف ہے دل صاف ہے لیکن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے بھی زیادہ صاف ہے ہمارا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کا حیاء پاک دامنی دل کی صفائی سبحان اللہ ان کے لئے بھی پردے کا حکم دیا تو سبحان اللہ وہ رات کے اندھیروں میں بھی چلتی تھی تو اپنے قدموں کے پاؤں کو آگے اللہ کی نبی ہوتے حضرت علی ہوتے تو درمیان میں خود ہوتی پیچھے پیغمبر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے تاکہ میرے قدموں کے نشان بھی غیر محرم نہ دیکھ لے تو اس قدر ان میں حیاء تھا ہم بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی کہلانے والی ہیں اللہ تعالی ہمیں بھی یہ حیاء دے تو دوسری مصال میری عزیز بہنوں بیٹیوں یہ ہے کہ جیسے ایک کیلے کی مصال لے لو کیلے کا چھلکہ تارکے ہم باہر سیدھا رکھ دیں تو میری عزیزہ اس پہ مکھیاں اس قسم کی چیزیں اس کو گھیر لیں گے لیکن اگر وہ کیلہ اپنے چھلکے کے اندر ہے تو وہ کتنا محفوظ ہوگا کتنا ساف ستھرا ہوگا تو میری عزیزہ اسی طرح ہماری مصال ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اپنے بدن کو اپنے چہرے کو ڈھانپ کے نکلیں گے باہر تو جتنے غیر محرموں کی نظریں ہمارے اوپر اٹھیں گے ہمیں اتنا ہی سواب ملے گا ان کی نظر واپس پلٹ کے ان کے پاس جائے گی آگے سے حیاء والی بہن بیٹی تو ان کے اندر بھی ایک عجیب قسم کی لہر دھوڑے گی اور اس کا عجر کس کو ملے گا ہمارے نام آئے مال میں درج کیا جائے گا دوسرے نمبر پہ اگر عورت بغیر پردے کے نکلتی ہے تو جتنے ہی غیر محرموں کی نظر اس پہ اٹھتی ہے ان سب کی نظروں کا گناہ آپ کی میرے نام آئے مال میں درج کر دیا جائے گا آج ہم گھر کی مائیں آج ہم گھر کے بڑے کیونکہ کہتے ہیں کہ ایک عورت تین کو جہنم میں لے کے جائے گی بھائی باپ شوہر تو ہمارے ہی مردوں نے ہمیں روکنا ہے اور ہم ہی ان کو جنت میں لجانے کا اگر ذریعہ بن جائیں اللہ ہمارے اندر ایسا شوق پیدا کر دے کیونکہ علانیہ گناہ سے بچیں یہ علانیہ گناہ ہے جب عورت باہر نکلتی ہے چہرے میں چہرہ ڈھمپا ہوا نہیں ہوتا کہتے ہیں چہرے کا کوئی پردہ نہیں بھی چہرہ ہی تو سب سے پہلے متاثر کرتا ہے دوسرے کو تو میری عزیز بہنوں بیٹیوں میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر ہم ہجاب میں نکلیں گے تو ہمیں روحانی بھی سکون یہاں تک کہ یہ فیشن ویشن میں ہم وقت ضائع کرتے ہیں ہمیں اس کی بھی ضرورت نہیں رہے گی سادگی کا ایک اپنا حسن ہے اوپر ہجاب ہو کپڑے ہو تو میری عزیز بہنوں بیٹیوں ان کپڑوں پہ جو ہم وقت ضائع کرتے ہیں ان پہ جو اپنا پیسہ لگاتے ہیں یہ زندگی عارضی ہے یہ ہم نے گزار کے یہاں سے چلے جانا ہے میری بیٹیوں اگر ہم اسی ہجاب میں جائیں باہر نکلیں گے تو ہمارے لئے بڑی ہی آسانی ہو جائے گی اور ہم روحانی طور پہ بھی سکون میں رہیں گے اور ذہنی طور پہ بھی شرم و حیاء کی دوار بابا جی ایک فرماتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں دواریں جو تھی پہلے وقتوں میں بڑی چھوٹی ہوتی تھی لیکن ہمارے جو اصل میں ہمارے والدین ہماری تربیت ایسے کرتے تھے کہ ہمارے دلوں میں شرم و حیاء کی ایسی دوار بنی ہوتی تھی کہ کوئی بھی عبور نہیں کر سکتا تھا آج ہم لوگ گھروں کی دواریں بڑی ہیں لیکن بہنیں بیٹیاں باہر نکلتی ہیں تو آپ کو اس قدر لباس بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جسم کا ایک اقاضو نظر آ رہا ہوتے ہیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحابیات اپنی ازواج محترات کو حکم دیا کہ اتنی بڑی چادریں لے لوگ چلنے کے لیے دیکھنے کے لیے ایک آنکھ ہی کافی ہے تو آج ہم گھروں کی دواریں بھی بڑی اونچی کر چکے ہیں لیکن اپنی اولادوں کی دلوں میں شرم و حیاء نکال چکے ہیں اس میں ہم نے کام ہے اللہ تعالی ہمیں کامیابی کی راہوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے حیاء اور پاک دامنی والی زندگی نصیب فرمائے جزاکم اللہ